السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے آج کے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے کہتے ہیں حضرت پیشاپ کے قطرے جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم نماز کب پڑھیں کیسے پڑھیں تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو انسان کے پیشاپ کے قطرے آتے ہیں وہ انسان جو ہے وہ نماز اپنی کیسے پڑھے اور نماز کیسے مکمل کرے دیکھیں پیشاپ کے قطرے جو آتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں ایک کہ انسان کو کبھی کبھی قطرے آتے ہیں یا پھر اونچی جگہ سے کودنے وغیرہ سے یا پھر خانسی وغیرہ کبھی آتے ہیں تو اس سے پیشاپ کے قطرے جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اتنے پیشاپ کے قطرے آتے ہیں کہ انسان کو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے دشوار ہو جاتا ہے اتنے قطرے آتے ہیں نماز میں کھڑا ہوتا ہے تب بھی پیشاپ کے قطرے نکل آتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھیں آئیے سب سے پہلی صورت وہ انسان جس کے پیشاپ کے قطرے کم آتے ہیں کبھی کبھی نکل آتے ہیں تو دیکھیں وہ پیشاپ کے قطرے جو نکلتے ہیں اس سے انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ انسان پر جو ہے وہ گسر یعنی نہانا اس پر فرض نہیں ہوتا ہے اگر پیشاپ کے کترے نکل گئے جن کے کم کترے نکلتے ہیں پیشاپ کے کترے نکل گئے تو جتنے کپڑے پر نجاست وہ لگی ہے اتنا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے آپ جو ہے وہ اس کپڑے کو دھو کر کے ہاں البتہ وہ جب کترہ نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ اس کترے جہاں کترہ گیرا ہے جتنی جگہ نجاست لگی اس کو دھولیں وضو کر لیں آپ اس سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں جس کے پیشاپ کے کترے آتے ہیں چاہے کم آتے ہوں چاہے زیادہ آتے ہوں اس پر گسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے اس پر نہانا جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے آج انسان سوچتا ہے اس پر نہا لیتا ہے کہ یہ پیشاپ کے کترے نکل گئے ہیں تو اب ہمارے لئے نہانا ضروری ہو گیا ہے تو پیشاپ کے قطرے آنے سے انسان پر جو ہے وہ گسل فرض نہیں ہوگا یعنی نہانا فرض نہیں ہوگا تو اگر کسی کے کم قطرے آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر قطرے آتے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ قطرے نکل جائیں اور اس کو نجاست جہاں لگی ہے اسے دھل لے اور وضوح کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لے اور نماز پڑھ لے اگر انسان کے قطرے جس کے کم آتے ہیں کبھی کبھی نماز میں آ جائیں تو حکم یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی نماز میں آ گئے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ انسان اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے اگر کبھی کبھی قطرے آتے ہیں اس کے اور نماز میں اکتفاقا سے آ گئے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس نجاست کو دھوئے اور دھونے کے بعد جو ہے وہ وضوح کر کے دوبارہ نماز ادا کر لے تو اگر کسی کے پیشاپ کے کم قطرے آتے ہوں تو اسے انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے نہانا فرض نہیں ہوتا ہے وہ انسان اتنی جگہ کو دھل لیں یا پھر اگر انڈر ویئر پہنا ہے تو اسے اتار کر کے وہ جو انسان وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پیشاپ کے قطرے جو آتے ہیں اس سے انسان کا گسل نہیں ٹوٹتا ہے انسان کا صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے اب دوسری طرف آتے ہیں جس کے زیادہ پیشاپ کے قطرے آتے ہیں پھر اس کے لئے کیا حکم ہے کیا وہ انسان بھی کس طریقے سے نماز پڑھیں تو دیکھیں جس کے پیشاپ کے قطرے زیادہ آتے ہیں اور اتنی فرصت نہ ملتی ہو کوئی انسان کا پڑا بدل کر کے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ سکے یا کسی ایک وقت کی نماز پڑھ سکے نماز میں وہ اس کے قطرے آ جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ انسان جب زہر کا ٹائم شروع ہو جائے مثال کے طور پر زہر کا ٹائم شروع ہو جائے تو انسان کپڑے تبدیل کر لے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ انسان جو ہے وہ نماز عطا کر لے اب اگر نماز میں بھی اس کے قطرے آتے ہیں تو اس سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا اگر جس کے پیشاپ کے قطرے زیادہ آتے ہیں تو نہ نماز کے اندر اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی جو ہے وہ نماز میں اگر قطرے آتے ہیں تو نماز مکمل کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا نماز ہو جائے گی اب اس کا وضو کب ٹوٹے گا اس کا وضو ٹوٹے گا جب زہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو ایٹومیٹک جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ہاں اگر زہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے زہر کا ٹائم شروع ہوا وضو کر لیا اب اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے میں قطرے آئے کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اب اگر انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مثلا ہوا کا خارج ہو جانا یا خون نکل آنا تو ان صورتوں میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اصل تک اس کا وضو صحیح سلامت رہے گا پیشاپ کے چاہے جتنے قطرے آئے اگر وہ پیشاپ کرنے جائے گا تو تو زائد سے بات وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاپ کرنے سے اگر وہ پیشاپ کرنے نہ گیا تو قطرے اگرچہ کتنے بھی آ جائے اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں زہر کا ٹائم جیسے ختم ہوگا اس کا وضو ایٹو میٹک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب اسے اثر کی نماز پڑھنے کے لیے اسے کپڑے چینج کرنا ہوگا کپڑے چینج کر کے وہ انسان وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد اثر کی نماز پڑھ لے اور اثر اور مغرب کے درمیان میں جتنے بھی قطرے آئیں گے اس سے جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ انسان نماز جو ہے وہ پوری مکمل طور پر عدا کرتا رہے گا تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ